مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں بے دونوں پوری طرح سے جواد تھے اس لیے بے ایک سینہ کے ٹھکانے پر پہنچتے ہیں جو دیکھنے میں خالی خالی لگ رہا تھا تب ہی بے بہاں ایک پانی کے جلاسے کو دیکھتے ہیں اور اس میں تیرنے کا پھینسلہ کرتے ہیں لیکن جلد ہی ان پر پانی میں کوئی اگیاد چیز ان پر حملہ کر دیتی ہے اور بے دونوں مر جاتے ہیں ان کی چیخ فکار سن کر سینہ پوشٹ کے اندر سے کوئی بیاکتی جانچ کرنے کے لیے آتا ہے لیکن بوئیس پات کا پتہ نہیں لگا پاتا کہ یہاں پر کچھ ہوا تھا تب ہی ہم ایک میگی نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک جانچ کرتا ہے جسے مرنے والی لڑکی کے ماتا پتا نے اپنی بیٹی اور اس کے ساتھی کو ڈھونڈنے کے لیے نکت کیا تھا اپنے مالک کی بطیع مدد سے میگی اس پہاڑی علاقے میں جاتی ہے جہاں دونوں آخری وار دیکھے گئے تھے تب ہی بہاں پر اسے ایک کیون دکھائی دیتا ہے جو کی پول گروگن کا تھا جو ایک جنگلی علاقے میں رہتا ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی سمر کیمپ میں ہے میگی پول کو سینہ کے ٹھکانے تک لے جانے کے لیے منا لیتی ہے بہاں پہنچنے کے بعد انہیں بہی جلاسے ملتا ہے اور پول کو لگتا ہے کہ پہ پانی نمکین ہے بے بہاں کی امارتوں میں جاتے ہیں اور ایک پریوکسالہ میں کئی عجیب جانور بھی دیکھتے ہیں جن میں سے ایک عجیب سا چھپکلی جیسا پرانڈی بھی ہے میگی سوچتی ہے کہ ڈیویڈ اور باربرا جلاسے میں ڈوب گئے ہوں گے اس لیے وہ سبھی جلاسے کا پانی کو نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے جیسے ہی وہ سوچ اون کرنے کے لیے جاتی ہے تب وہاں پر ایک سپید بالو بالا بیکتی آتا ہے جو میگی کو دھکا دیتا ہے اور سوچ کو بند کرنے سے روکنے کی کوسس کرتا ہے لیکن پول دوارہ اس آدمی کو بیہوس کر دیا جاتا ہے تب ہی پال اور میگی خالی جلاسے میں بہار جاتے ہیں اور نالے میں پھشے ڈیویڈ اور باربرا کی ہڈیوں کو دیکھتے ہیں تب ہی رہ سمائی بیکتی میگی کی جیپ چوری کر کے بھاں سے بھاگ جاتا ہے بھاگتے ہوئے اس کی درگٹنا ہو جاتی ہے اور خود کو ادھک خائل کر لیتا ہے اسی لیے اسے رات کو پول کے کیون میں لے جاتے ہیں تب ہی وہ بیکتی پیرانہ مچھلی کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سبھی خطرے میں ہیں اگلی صبح پول اور میگی اس بیکتی کو گھرے لو لکڑی کی رافٹ پر لاتے ہیں اور اسے سہر میں لے جانے کے لیے نیچے کی اور بہنے والی دھارا میں چل دیتے ہیں جب وہ آدمی جاگتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہاک ہے اور وہ پول اور میگی کو سمجھاتا ہے کہ ان دونوں نے بہت برا کیا ہے کیونکہ اس کے تالاب میں ایک پڑھ جاتی کے میوٹینٹ پیرانہ تھے جسے ہاک نے بیعتنام یدھ میں اپیوک کرنے کے لیے بکسٹ کیا تھا لیکن یدھ کے بعد سینہ نے آپریشن کو بند کروا دیا تھا لیکن ہاک بھا ہمیشہ رہتا تھا اور سمجھتا بند ہونے کے بعد بھی پیرانہ کے ساتھ پریوک کرتا رہتا تھا دوسری طرف پیرانہ ترنت اپنے سکار کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پول کے دوست جیک کی موت ہو جاتی ہے جب پیرانہ اس کے پیر پر کاٹ دیتے ہیں جو کی ندی کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا اور جب وہ کنارے سے دوڑ جاتا ہے تو خون بہنے سے مر جاتا ہے تب ہی دوسری طرف ندی کے نیچے ایک پتا اور پتر مشلی پکڑنے جاتے ہیں تب ہی اچانک بوٹ میں خرابی آتی ہے اور پتا آرٹ بوٹ انڈنٹھی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیرانہ مشلیوں کے دوارہ اسے پانی میں کھیچ لیا جاتا ہے اور جندہ کھا لیا جاتا ہے لڑکا اسی بوٹ سے چپک جاتا ہے لیکن وہ دھیرے دھیرے پانی میں ڈوب رہا تھا تب ہی پول میگی اور ہاک گھٹنا اس طل پر پہنچتے ہیں اور ڈاکٹر لڑکے کو بچانے کے لیے پانی میں کچ جاتا ہے وہ لڑکے کو ناب پر صحیح سلامت لے آتا ہے لیکن پیرانہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں پول اور میگی ہاک کو پانی سے بہار نکالتے ہیں لیکن اس کی چوٹیں بہت زیادہ گمبیر تھیں اس لیے بھے مر جاتا ہے اب پول اور میگی کو مارنے والی مشلی کو روکنے کے بارے میں کوئی صلاح دینے والا نہیں تھا پول بیسیس روپ سے اپنی بیٹی سو جی کے بارے میں بہت چندت تھا جو کی سمر کیمپ میں ہے کیونکہ کی کیمپ پیرانہ کے نیچے کی اور ہے اور یہ کیول سمیہ کی بات ہے کہ جب تک کی مشلی بہا نہیں پہنچ جاتی دوسری طرف ندی کے نیچے ایک نیا ریسورٹ بھی کھلنے والا ہے جو جلد ہی بے افسائی کے لیے کھولے گا پول اور میگی دونوں اسطانوں پر فون کر کے گھوراٹ میں چیتاونی دیتے ہیں لیکن ان کی چیتاونیوں کو کلپنا کے روپ میں خارج کر دیا جاتا ہے انتتہ سینہ کو پیرانہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور بے ڈاکٹر مینگرز کے سینکوں کے ساتھ جانج کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اسٹارٹنگ میں مینگرز پیرانہ کے اسطسپ سے انکار کرتی ہے لیکن میگی یہ بات بہت جلدی سے سمجھ جاتی ہے کہ میگرز اور ڈاکٹر ہاک پہلے پریمی ہوا کرتے تھے اور مینگرز سینک اس گھٹنا کو چھپانا چاہتی ہے اس کے دوران سینک میگی اور پول کو ان کے سبیر میں قید کر لیتے ہیں اور انہیں بندی بنا لیتے ہیں پول اپنی بیٹی سے بات کرنے کی اچھا جائر کرتا ہے لیکن بے ان کی اچھا کو انکار کر دیتے ہیں تب ہی میگی اور پول سبیر سے بھاگ جاتے ہیں لیکن پولیس انہیں پکڑ لیتی ہے تب ہی پول کیمپ کے مکھے پرامرسداتا کو فون کرتا ہے لیکن وہ پول کی بات نہیں مانتا ہے کیونکہ پول کی سرابی ہونے کی پرتشتہ ہے تب ہی میگی اور پول جیل سے بھاگنے میں سفل ہوتے ہیں اور پولیس والے کو ہرا کر اس کی گاڑی میں فرار ہو جاتے ہیں اگلے دن پرانہ سمر کیمپ پر حملہ کر دیتے ہیں سو جی جو کی پانی سے ڈڑتی ہے وہ تٹ پر چھپ جاتی ہے اور انہیں بچے اور کانسلر پانی میں گفرارٹ میں پڑ جاتے ہیں سو جی اپنی دو دوستوں کو بیٹسی اور لارا کو بچانے کی ہمت دکھاتی ہے اور روڑ کی ناف سے جھیل میں اتر جاتی ہے وہ اپنی میم لارا کو بچا لیتی ہے لیکن دوسری میم بیٹسی پانی میں گڑ جاتی ہیں اور جنہیں پرانہ کھا جاتی ہیں تب ہی پول اور میگی کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں لیکن دیر بہت ہو چکی تھی سو جی کے سرکشت ہونے کی پشتی کرنے کے بعد بے ریسورٹ کی اور دوڑتے ہیں ریسورٹ کے مالک بگ گارڈنر ان کے فون کول کا جواب نہیں دیتے ہیں اور انتتہ پرانہ اس کے ریسورٹ میں حملہ کر دیتے ہیں اور کئی لوگ جندہ کھا لیے جاتے ہیں دوسری طرف میگرز کے برشت ادھکاری بھی مارے جاتے ہیں جب بہ پانی میں گڑ جاتے ہیں تو لوگ پھیری بوٹ سے چپک جاتے ہیں اور بہاں پر انے کئی لوگ پرانہ کے سکار ہو جاتے ہیں پولس کی چوری کی گاڑی میں ڈرائب کرتے سمیں پول کو یاد آتا ہے کہ پرکشن تالاب میں پانی کھارا تھا لیکن ندیوں میں پانی تاجہ ہے اس سے بھی نسکرس نکالتے ہیں کہ ہاک نے پرانہ کو کھارے یا تاجے پانی دونوں میں جیویت رہنے کے لیے بنایا تھا اور یا دی پرانہ کسی بھی طرح سمندر دکھ پہنچ جاتے ہیں تو وہ دنیا کے جلمارگوں اور سمندروں کو دوسرد کر دیں گے تب ہی پول اور مہگی ریسورٹ میں پہنچتے ہیں اور ایک سپیڈ بوٹ لے کر جھیل میں جاتے ہیں کیونکہ پول کی یہ یوج نہ تھی کہ پاس کے سی بیج پلانٹ سے پر دوسرد فیلا کر وہ سبھی مچھلیوں کو مار دے گا لیکن جب بے پلانٹ پر پہنچتے ہیں تو وہ پانی میں ڈوب چکا تھا تب ہی پول تیرنے کا پھینسلہ کرتا ہے اور اپنی کمر میں رشتی باندھ کر مہگی کو آدیس دیتا ہے کہ یادی وہ دو منٹ میں باہر نہیں نکلا تو وہ یہاں سے چلی جائے تب ہی وہ پلانٹ میں چلا جاتا ہے اور بہاں جا کر ٹینگ کو کھول دیتا ہے لیکن پرانہ اس پر حملہ کر دیتی ہیں مہگی اپنی گنتی پوری کرتی ہے اور ناپ کو اسٹارٹ کر دیتی ہے اور پول کو بہاں سے سرکشت بہار کھیچ لینے میں سفل ہو جاتی ہے پول گھائل اور صدمے میں ہے لیکن بہت جیویت ہے تب ہی مہگی اور سو جی ریسورڈ میں اس کی دیکھوال کرتی ہیں اور سینہ اور ڈاکٹر کئی مرت اور گھائل لوگوں کی دیکھوال کرتے ہیں فلم کے انت میں ڈاکٹر مہگرز میڈیا سے بات کرتی ہے اور انہیں آسوست کرتی ہے کہ پرانہ سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ جھیل کے کنارے سی بیج کچھرے سے بے سبی مارے جا چکے ہیں لیکن فلم کا انت کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کیا پرانہ باسطب میں سمندر تک پہنچ گئے ہیں جیسا کی پہلے ڈر تھا اور یہ کہانی یہیں بڑھ سماپت ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی کہانی پرانہ مووی کی جو کی سن 1978 میں ریلیج ہوئی تھی یہ پرانہ سیریج کا سب سے پہلا پارٹ ہے آئی ایم میڈی پر اس کی ریٹنگ 5.8 ہے جو کی میڈیم ہے دوستو کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب کرے بھینا مجھ جانا میں ملتا ہوں آپ کو ایسی ہی نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے